مبینہ طور پر فریر ہال سے چوری ہونے والی پینٹنگ جو کہ کچھ ہفتے قبل مشہور ڈرامے کبھی میں کبھی تم میں نظر آئیں تھی وہ حقیقی آرٹسٹ مالک کے حوالے کر دی گئیں روہ ماہ ستمبر کے وسط میں زلا گھوٹکی کے شہر ڈھہرکی سے تعلق رکھنے والے نوجوان آرٹس سفدر علی الماروب سیفی سمرو نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈرامے کبھی میں کبھی تم کے ایک سین میں ان کی سات سال قبل چوری ہونے والی پینٹنگز دکھائی گئیں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈرامے کے کرداروں عدیل اور نتاشا پر فلمائے گئے ایک منظر میں ان کی چوری شدہ پینٹنگز دکھائی گئیں جو کہ انہوں نے فریر ہال میں نمائش کے دوران رکھی تھی جہاں کی انتظامیہ نے انہیں ماضی میں بتایا تھا کہ مسکورہ پینٹنگز چوری ہو گئیں سبدر علی نے دوزار سترہ میں کراچی میں ہونے والی نمائش میں کراچی کے فریر ہال میں جمع کرائے تھے جسے انہوں نے انوسنٹ فیسز یعنی معصوم چہروں کا نام دیا تھا اس نمائش کے زوابط کے مطابق اگر فنپارے بک جاتے ہیں تو اس کی رقم مسور کو ادا کی جاتی ہے اور نہ بکنے کے صورت میں فنپارے مسور کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تاہم اس نمائش سے مطالق سبدر علی کو بتایا گیا تھا کہ ان کے فنپارے فروغ نہیں ہوئے ہیں اور اس پر مسور نے نمائش اورگنائزر سے فنپارے واپس کرنے کا مطالبہ کیا جس پر ایک ماہ بعد بزریہ پون جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی پینٹنگز کم ہو چکی ہیں بعد ازاں مسکورہ پینٹنگز کبھی میں کبھی تم ٹرامے میں نظر آئیں تو انہوں نے سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی جس کے بعد محکمہ ثقافت سندھ نے معاملے کی تفتیش کے لیے کمیٹی قائم کی تھی سندھ حکومت کی تفتیشی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ سیفی سومروں کی پینٹنگز چوری نہیں ہوئی بلکہ وہ اب بھی فریر ہال میں موجود ہیں لیکن نمائش کے لیے پینٹنگز کو ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا رہا ہے جس بنا پر کنفیوجن ہوئی کہ پینٹنگز چوری ہوئی ہیں اب فریر ہال انتظامیہ نے مسکورہ پینٹنگز حقیقی آرٹس مالک کو دے دی اور انہوں نے اپنی فیس بک ویڈیو میں بھی پینٹنگز ملنے کی تصدیق کی ہے ویڈیو میں سیفی سومروں نے بتایا کہ انہیں پہلے ہی تیس ستمبر کو آ کر اپنی پینٹنگز لے جانے کا کہا گیا تھا اور اب انہوں نے اپنے فنپارے کئی سال بعد واپس لے لئے ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ گزشتہ سات سال کے دوران ان کی پینٹنگز کو مختلف نمائشوں اور ڈراموں میں دکھا کر کروڑوں روپے کمائے گئے انہیں بھی رائیلٹی دی جائے سیفی سومروں نے آواز اٹھانے پر میڈیا کا بھی شکریہ دا کیا اور کہا کہ میڈیا کی بدالت ہی انہیں ان کی پینٹنگز ملی